اسلام علیکم میں ہوں نجیب علم شیح آج کی بلاکر بیٹر میں دو اہم خبریں ہیں جناب ایک تو مہنگائی کے بارے میں اور دوسری جو خبر ہے وہ عمران خان کے جو حملہ کیسے اس سے متعلق ہے ملجم کے وکیل نوید کے ملجم نوید تھا جو اس کا وکیل میاں دعوت صاحب نے آج ایک پریس کانسرنس کی ہے بڑی دبنگ پریس کانسرنس جناب سارے کٹھے چٹھے کھول کے رکھ دیئیں اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے مہنگائی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جناب تتی خبریں ہیں دیان دیجئے گا پنجاب میں جناب پنجاب خصوصاً لاہور میں جو پتا چلا ہے وہ جناب مرگی پانچ سو چونتیس رپیس سرکاری ریٹ نکل گیا ہے ہے جی کریچی میں چھے سو سے زیادہ ریٹ ہے یہ وہ ککڑی کا حال ہے جو چل نہیں سکتی اس ککڑی کی بات کر رہا ہوں اس رکار ککڑی مرگی کو کہتے ہیں جن کو اگر ککڑی کے بارے میں علم نہ ہو تو کسی زمانے میں یہ یوتھیوں نے ایک سیاستدان کا نام بھی ککڑی رکھا ہوا تھا کہ اس کے انڈر ہوتے ہیں جناب یہ سارے اپنا پولٹری فارم تو آج کل تو حکومت پی ٹی ای کی ہے بھائی تو اب کس کے انڈر ہیں ککڑی ہاں جی بھائی پانچ سو چونتیس رویہ ڈالوں کا کوئی حال نہیں سبزیوں کا کوئی حال نہیں مہگائی شدید ہے لوگ رو رہے ہیں چیخو پکار مچی ہوئی ہے اُت تو سردی بھی بڑی جائے ٹکا کے سردی جناب لوگ گھروں سے نہیں نکل پا رہے ہیں اتنی سخت سردی ہے مگر مہگائی اس سے زیادہ تکتی ہوئی ہے ہر دوسرا بندہ آ رہا ہے جناب آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو دے دیں آپ یقین کریں ہر دوسرا بندہ سفید پوش بندہ بول ہی نہیں رہا آپ گھر سے باہر نکلیں دیکھیں کیا حالات ہیں جناب لوگ اب تو خود کش بھی نہیں کر سکتے زہر بھی ملنا نایاب ہو گیا مہنگا ہو گیا ہو گیا میرا خیال ہے مل ہی نہیں رہا یہ حالات ہیں دعا کریں یہ حالات تبدیل ہوں یہ صرف کس کی وجہ سے ہیں عمران خان نے جو پہنے چار سال میں ملک کا بیڑا غرق کی ہے نا سازشیں کی ہیں ملک کی معیشت تباہ کی ہے اس کی وجہ سے اس کو سوال نہ مشکل ہو رہا ہے سرکار سبل نہیں پا رہی جب تک انڈیسٹری پاکستان میں نہیں چلے گی پاکستان میں زرے مبادلہ دیں گے کب تک ہم کرس پر گزارہ کریں گے اب چیف آف آرمی سٹاف جناب آسیم منیر صاحب سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں شاید کچھ مل ملا جائے یار بات یہ ہے مل ملا تو جائے ٹھیک ہے اور دو چار میں ہی نہیں ہم نکال لیں گے چلو چائنہ سے کچھ اور مل جائے گا دو چار میں ہی نہیں اور نکال لیں گے پھر یہ تو اسی مد میں چلا جائے گا نا کرسوں کی ادائیگی کے مد میں چلا جائے گا کچھ پٹرول کا خرچہ آ جائے گا جو شرفہ کے جناب گاڑیوں میں ڈل جائے گا وزہ سونا تو یہ ہے کہ اپنا پاک آرمی نے تو سختی سی آرڈر کر دی ہیں بہت ساری مرات ختم کر دی ہیں اپنے آفیسرز کی پٹرول کے کوٹے کم کر دی ہیں مگر ابھی تک یہ شنید یہ خبر یہاں نہیں آئی کہ یہ اسمبلی ممران کو انہوں نے کیا کیا کم کیا ہے ویسے ہی تنہائیں ہیں ویسے ہی ان کی جناب سیکیورٹی ہے ملے میں چوری ڈکیٹ ہی آم ہے سیکیورٹی تو انکر لگی ہوئی ہے دستگاڑی ہیں بھائی گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں مہنگائی نہ ہو تو کیا ہو کھانے کو پیسے نہیں ہیں یہ حالات ہیں ملک کے مہنگائی کے یہ شاخصانہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے اور عمران خان جناب آرام سے تتے کمرے میں گرم کمرے میں بلٹ پروف شیشوں والے کمرے میں بیٹھا ہوئے ٹانگ کھلار کے بیٹھا ہوئے ایک ٹانگ ایک ٹانگ کھلارنے کا پتہ کیا مقصد ہوتا ہے پھر بتاؤں گا اپنی کبھی کسی وی لاغ بلاگ میں جو میں کیا کرتا ہوں ذاتی طور پر اس میں بتاؤں گا ایک ٹانگ جس کی کھڑی ہو کیا ہوتا ہے تو بہرحال مہنگائی کی صورت میں نے آپ کو بتا دی کہ بہت برے حالات ہیں ہر چیز یعنی کہ بس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی رحم کرے دوسری اہم خبر ہے جناب کہ میاں دعوت صاحب نے جو کہ ملجم نوید کے وکیل ہیں انہوں نے جب بڑی دبند پر اسکانفرس کی ہے انہوں نے کہا جی تمام شوہد بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکر معظم کی موت عمران خان کے گاڑ کے فائر کی وجہ سے ہوئی یہ سارا واقعہ بی ٹی آئی نے خود کرایا ہے یہ میاں دعوت صاحب کہہ رہے ہیں جناب ان کے ابھی میں پیسکانفرس تھوڑی سی آپ کو سناتا ہوں مدہ آئے گا آپ کو سننے میں کہتے ہیں جی یہ سارا واقعہ بی ٹی آئی نے خود کرایا ہے تاکہ لانگ مارچ کو مؤخر کیا جا سکے اور ہوسٹ کیا جا سکے عمران خان کے سارے زخم جہلی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بی لاغوں میں بتایا تھا فروڈ ڈیا آج تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے اپنا اپنا وزیر اطلاعات نے کہ یہ جناب فروڈ ڈیا ہے کہتے ہیں جی میاں دعوت صاحب کہتے ہیں دون امریکے مہر ہیں فرانزک رپورٹ نے کہتے ہیں سارا پول کھول دیا ہے یہ ملزم نویت کے وکیل میاں دعوت صاحب کا کہہ رہا ہے وہ کیا فرماتے ہیں ذرا ایک نظر سن لیجئے تاکہ آپ کی بھی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ کتنا بڑا فروڈ ڈیا ہے یہ سنیے ذرا امران خان صاحب کا گاڑ بیٹھا ہوا تھا کنٹینر کے اوپر اپنے گاڑ کو بچانے کے لیے اور امران خان صاحب کے اوپر چونکے قتل کم قدمہ درج نہ ہو جائیں یا ان کے اخلاف اس تغاثہ نہ درج ہو جائیں اس کو بچانے کے لیے جی ایٹی نے سارے حالات و واقعات ہی چینج کر دی ہیں ایک اور صد سے اہم بات جس دن سے یہ وقوع ہوا ہے اس دن سے لے کے تیس نمبر تک کم از کم نوے کے قریب جو پولیس اہلکار تھے موقع پر سیکیورٹی کے لیے تائلات تھے ان کے بیانات کلم بن کیے ہیں جی ایٹی نے اور منہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ایٹی نے وہ سارے بیانات جو ہیں وہ ان کو غائب کرنے کی کوشش کی اپنے طور کی اوپر وہ جی ایٹی کی فائز سے وہ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں لیکن ان میں سے کچھ پولیس اہلکاروں کے بیانات آج بھی اس بات کے اوپر موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک ہی بندہ موجود تھا ایک یا دو وہاں سے خال میرے ہیں وہاں پر کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا لیکن اس کیس کو ڈیمج کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیمج کرنے کے لیے جی ایٹی اور امران خان نے ملی بغت کر کے سارے کیس کا روک جو ہے وہی چینز کر دیا ہے میں آپ کی توجہ پی ڈی آئی کے سینیٹر عجال چوئی صاحب کی ٹویٹ کے اوپر دلانا چاہتا ہوں جو انہوں نے کی یہ بات ہم نے عدالت کی اندر بھی اس بات کی نشان دے کی جب ہم نے عدالت سے یہ پہلے دن کا ریمان تھا پہلی دفعام پیش ہوئے تو ہم نے عدالت سے گزارش یہ کی کہ اس ملزم کی حد تک فرانزک رپورٹ آگئی ہے جس میں اس کا کوئی کردار ثابت نہیں ہو رہا نہ اس کے پاس جو موجود اسلحہ ہے اس سے کسی قسم کی کوئی چیز میچ ہو رہی ہے تو لہٰذا اب اس کا ریمان دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے قانون کے خلاف پہلے بھی جی آئی ٹی سنتالیس دن کا ریمان لے چکی ہے اور سنتالیس دن کے ریمان کی حدر وہ اس ملزم سے تشدد کر کے اور اس کی والدہ کو اس کے سامنے بٹھا کر سردی میں تشدد کروا کے اسے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے اپنی مرضی کے نام اس کے اسے اگلوانے کی کوشش کر رہی ہے کہ تم ان ان بندوں کے موجود عدالت نے اس کا جو نو جنوری ترجہ وہ جسمانی ریمان دے دیا وہاں پر جب ہم نے اس بات کی نشاندہ ہی کی تو یہ بات یہ بات سامنے آئی کہ جو اجاز چودری ساتھ کی ٹویر تھی اور عدالت کی طرف سے اور جیڈی کی طرف سے بھی وہاں پر غلامہ موڈوگرسہ موجود تھے ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کہ اجاز چودری ساتھ کو ایک دن پہلے کیسے بتا چل گیا تھا کہ انہوں نے احمد چٹھا ساتھ کو فون کر کے بتا لیا کہ جی اگزیکٹ اسی جگہ کے اوپر جا کر وکوا ہوگا عمران خان کے حملے کے اوپر فائرنگ ہوں گی اور آج کے دن تک اجاز چودری ساتھ سے بیان نہیں ان کا ریکارڈ کیا گیا ان سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے یہ اتنی بڑی واقعہ ہونے جا رہا تھا آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ عمران خان لو جی سن لیا جی کافی لمبی پریس کانفرنس ہیں اور بڑے بڑے اہم انکشافات کی ہیں جناب انہوں نے مین جو چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ حملہ عمران خان نے خود کروایا تھا یہ دو نمبری کا ماہر ہے اور ثابت بھی یہی ہو رہے ہیں اب دیکھیں کیا بنتا ہے جی آئی ٹی اپنی مرضی سے بنوائی جناب بندے اپنی مرضی سے ڈلوائے ریکارڈ گیپ کروا دیا پولیس رپورٹ تک نہیں کروائی آج بھی اس کا پولیس رپورٹ ہو جائے تفتیش ہو جائے تو جناب سارا کچھ جیلی نکلے گا پٹی کھول کے دیکھ لیں لگ پتہ جائے گا مریہ مورنگزے وزیر اطلاعات نے کہایا جناب یہ بہت بڑا بہروپیہ ہے اور چھوٹا ہے بہروپیہ سمجھتے ہیں نا میں پہلے کہتا تھا تو مداری ہے وہ کہتا ہی نہیں بہروپیہ ہے بہروپ بدلیتا ہے لما بہروپ بدلیتا ہے آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ نے ایک بارا ہے موسیقا